بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج انشاءاللہ ہم پرمکالوجی سے ایک اور ٹاپک پر بات کریں گے اس سے پچھلی لیکچر میں ہم نے پرمکالوجی کے ڈیپینیشن کی تھی اور مطلب ڈرگ کے بارے میں توڑیسی وضاحت کی تھی کہ ڈرگ کیا چیزیں آج انشاءاللہ اس ٹاپک میں ہم ڈرگ اور میڈیسن کے بارے میں کمپیریزن کریں گے کہ ڈرگ کیا چیزیں اور میڈیسن کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈرگ اور میڈیسن دونوں مطلب کے بھی کہلے خاص کیمکل یا خاص افستانس ہیں تو میں اس ٹاپکیریشن سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سپوز میرے ساتھ یہ ایک ریڈ مارکر ہے یہ سپوز کرے کہ یہ ڈرگ ہے اور یہ جو بلیک کلر کا مارکر ہے یہ سپوز میڈیسن ہے اب میں میڈیسن کے بات کر رہا ہوں میڈیسن وہ کیمکل یا وہ خاص افستانس ہے جو یہ ڈاکٹر مطلب پریسکرائب کرے گا کسی پیشن کو کسی مریض کو اور ڈرگ مطلب ڈاکٹر پریسکرائب نہیں کرے گا میڈیسن کے خاص ڈوز ہوگا اور بڑھو چھوٹو میل فیمل کیلئے مطلب الکسے ڈوزز ہوں گے لیکن ڈرگ کی کوئی خاص ڈوز میل فیمل بڑھو کیلئے ایسے کوئی خاص ڈوز نہیں ہوگا اب وہ دونوں کا ڈیپینیشن کرتے ہیں تو انشاءاللہ کو پھر سمجھ آئے گا سب سے پہلے ہم ڈرگ کا ڈیپینیشن کرتے ہیں دیکھیں ڈرگ ایک سبسٹانس ہے ایک چیز ہے کہ یہ ڈرگ اثر کر سکتا ہے کسی جانتار کی جسم کے جو باڑے اس پر اثر کر سکتا ہے دیکھیں ہمارے جسم خلیوں سے بنا ہوا ہے اور یہ ڈرگ جب جسم میں اندر آکے مطلب کسی خلیے یا سیلز کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہو جاتا ہے تو یہ ڈرگ اس سیلز میں مطلب سیلز تو لیونگ تینگی نا ضرور کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوگا تو اس سیلز کے جو پنکشن ہے اس میں وہ چینج لائے گا آلٹر کرے گا اس کا پنکشن سپوز یہ ہمارے ساتھ ایک سیل ہے اور جب یہاں پر ڈرگ آتا ہے تو یہ ڈرگ یہ ہمارے ساتھ چیئے تو یہ ڈرگ اس سیلز کا جو نارمل پنکشن چال رہا تھا نارمل پنکشن یا جو بھی پنکشن تھا زیاد تھا یا کم تھا یا نارمل تھا یہ ڈرگ جو اس کا پنکشن تھا اس کو کیا کرے گا چینج کرے گا یہ تو ڈرگ ضرور مطلب اپکٹ کرے گا جاندار کی جسم کی سیلز پہ اچھا اس کے بعد ہم ڈرگ میں مطلب کیا چیز آتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں تو اس میں ہمارے ساتھ ہے میڈیسنل سبسٹانسز اینڈ ریکریشنل سبسٹانسز میڈیسنل سبسٹانسز وہ تھے جو ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو میڈیسنل سبسٹانسز یا میڈیسنل ڈرگ اچھا میڈیسنل ڈرگ میڈیسنل سبسٹانسز کے علاوہ پھر ہمارے ساتھ ہے ریکریشنل سبسٹانسز ریکریشنل سبسٹانسز وہ تھے جو کوئی بندہ یا کوئی فیشن یہ سبسٹانس اپنی آپ سے لیتا ہے مطلب اپنی موڈ چینج کرنے کے لئے اپنی موڈ پہتر کرنے کے لئے جیسے کہ سیگرٹ نسوار چھرز، ہیر وین وغیرہ وغیرہ یہ ڈیپرنٹ چیزیں ہیں جو مطلب ڈرگز میں آتے ہیں اور یہ لوگ ریکریشنل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اچھا ریکریشنل سبسٹانسز وہ سبسٹانسز ہوتے جو کوئی بندہ اپنی موڈ چینج کرنے کے لئے اگر کوئی پریشان ہوتے ہو مطلب وہ کہتے ہیں سیگرٹ پیتے ہیں نسوار رکھتے ہیں چھرز مطلب ہیر وین یا آلکول شراب یہ یوز کرتے ہیں نا تو یہ ریکریشنل سبسٹانسز میں آتا ہے یہ ڈاکٹر کی نفسی کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ خود استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں میڈیسن ایک خاص قسم کا ڈرگ ہوگا مطلب عام ڈرگ نہیں ہوگا چارس پوڈر، ہیر وین وغیرہ یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا ہوگا جو یہ سپیسپک ٹائپ آپ کا ڈرگ یا سپیسپک ٹائپ آپ سبسٹانس ہے یہ کس چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پار ڈائگنوزز ڈائگنوزز ہم تشخیص کے کہتے ہیں مطلب اگر کوئی بندہ ہے وہ اس میں کوئی بیماری ہے تو اس بیمارے کو معلوم کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ڈرگ ایم میڈیسن کے ضرورت ہوتی ہے مطلب یہ میڈیسن ہم کسی مریض میں ڈائگنوزز کے لئے اس کی بیماری معلوم کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پریونشن پریونشن ہم چھاؤ کو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ہے سپوز یہ ہمارے ساتھ ایک بندہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری نہ لگے تو ایڈوانس میں ہم اس کو کوئی ڈرگ یا میڈیسن دیتے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں مطلب اس کو کوئی بیماری نہ لگے تو پریونشن کے لئے جیسے کہ ہم مطلب جو وکسین ایسی بیماری کی علاج کیلئے سمائے کیا جاتا ہے اور میڈیکل کنڈیشن تو میڈیسن ہمارے ساتھ کیا چیز ہے ایک سپیسپیکٹر آپ اپ ڈرگ ہے خاص قسم کا ڈرگ ہوگا اور یہ جو ڈرگیں میں نے آپ کا پہلے بھی بتایا کہ یہ ڈاکٹر پریسکرائب کرے گا ڈاکٹر اس کے ڈوز کی بارے میں جانتا ہے اور اس کی مطلب میل پی میل بڑے چھوٹے ترمیانی عمر کی لوگوں کے لئے اس کا یہ ڈوزز یا خوراک مطلب جانتا ہے کہ کس کے لئے کتنا خوراک چاہیے تو یہ ڈاکٹر پریسکرائب کرے گا سمپل میڈیسن یہ چیز ہے اور ڈرگ مطلب ڈاکٹر پریسکرائب نہیں کر گیا کیونکہ اس کے ڈوز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تو میڈیسن کے تو سمجھ بھی آگئی ہم کو کہ میڈیسن ایک ایسی چیز ہے ایک خاص قسم کی سبسٹانس ہے یا ایک خاص قسم کی مطلب ڈرگ ہے جو ڈاکٹر یا میڈیکل فیلڈ والے نیڈاگنوزز کیلئے پریونشن کیلئے یا ٹریٹمنٹ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے ایک ڈیزیز یا میڈیکل کنڈیشن کیلئے اچھا یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ جتنے بھی میڈیسن ہے یہ ڈرگ ہو سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھ میڈیسن ہے یہ سارے ڈرگ ہو سکتے ہیں لیکن سارے ڈرگس میڈیسن نہیں ہو سکتے یہ آپ ذہن میں یاد رکھ لیں جتنے بھی میڈیسن ہے یہ سارے کے سارے میڈیسن ڈرگس ہیں ڈرگس ہو سکتے ہیں لیکن سارے کے سارے ڈرگس میڈیسن نہیں ہو سکتے دیگر ڈرگس میں میں نے آپ کے بتایا کہ اس میں میڈیسنل ڈرگس بھی آ سکتے اور ریکلیشنل سبسٹانسز بھی آ سکتے تو یہ تا میڈیسن اور ڈرگ کے بارے میں کمفیریزن مطلب کہ ڈرگ کیا ہے اور میڈیسن کیا ہے امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو اس کا سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے تینکیو اللہ حافظ